پراغت آپ کا ایک بار پھر سے چینل فیلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں فیموس انڈین پروڈیوسر سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر سیئے سوقت حسین ریزوی جی کے ڈائریکٹنگ کریئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے امید ہماری کوشش آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو چھلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں سیئے سوقت حسین ریزوی جی کے ڈائریکٹنگ بننے والی سب سے پہلی موی آئی تھی سن 1942 میں جس کا نام تھا خاندان اس موی لیڈ کاس میں تھے نور جہاں مرورمہ، غلام محمد اور پرانڈ اس موی کو باکس آفیس پر سپر ہیٹ قرار دیا گیا ان کی ڈائریکٹنگ اگلی موی آئی تھی 1943 میں اس کا نام تھا نوکر اس موی لیڈ کاس میں تھے چندر موہن، نور جہاں، شوگنا سمرت، بلون سنگھ اور یاکوب اس موی کا بجل تھا پانچ لاکھ روپے اس موی نے کمائی کی پانچاریس راک کی کمائی کے انصار سی اس موی کو باکس آفیس پر ہیٹ قرار دیا گیا سہیے سوقت حسین ریزوی جی کے ڈائریکٹنگ اگلی موی آئی تھی 1944 میں دوست اس موی لیڈ کاس میں تھے کنہیہ لال، نور جہاں، مایا بنر جی، آگا، موتی لال، سوقت، سہید حسین ریزوی سویم تھے اس موی کو ہیٹ قرار دیا گیا اگلی موی 1945 میں تھی زینت اس موی لیڈ کاس میں تھے نور جہاں، نسیم، بیبو، لیلا مشرا، یاکوب خان اور ماجد اس موی کا بجل تھا پچیس لاکھ اس موی نے کمائی کی سکتر لاکھ کی کمائی کے انسار سے اس موی کو باکس آفیت پر بلاؤگ بشٹر قرار دیا گیا سہید سوقت حسین ریزوی جی کے ڈائریکٹنگ اگلی مو آئی تھی 1947 میں جس کا نام تھا جگنو اس موی لیڈ کاس میں تھے دریپ کمار، نور جہاں، ششکلا، جلو بائی اور گلام محمد اس موی کا بجل تھا پچیس لاکھ روپے اس موی نے بھارت میں کمائی کی پچاس لاکھ کی اور دنیا میں ایک کروڑ کی کمائی کی کمائی کونسار سے اس موی کو باکس آفیت پر ہیٹ قرار دیا گیا ویورس یہ ان کی لاشٹ موی تھی اس کے بعد ان کی کوئی موی نہیں آئی تو یہ فیمس انڈین پروڈیوسر، سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر سہید سوقت حسین ریزوی جی کی مویز کا باکس آفیت انچس تھا ان کے ڈائریکشن میں بننے والی کون سی موی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کون سی آپ کی فیوریٹ موی رہی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کا یا پھر ایکٹر ایکٹرز کا باکس آفیس انالیسس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویورس ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تھانک فور فل ویڈیو